اس لئے امام سادق نے فرمایا کہ اگر کوئی میری جدہ تاہرہ سیدہ زہرہ کے دشمنوں کی نسبت ذرہ برابر اپنے دل میں نرمی رکھتا ہو نرم گوشہ رکھتا ہو کہ شاید ان کی معافی قبول ہو گئی ہو شاید ان کی توبہ قبول ہو گئی ہو تو قیامت کے دن جنت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا ہماری شفاں سے بھی محروم رہے گا نہ گنجائش نہیں ہے اگر کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو شامل ہے اس لئے قرآن کہہ رہے فَقَذْبُو ہو ایک کدار بن صالف ہے جس نے کونچے کاٹی لیکن قرآن کہتا ہے سب شامل ہیں سب نے تقذیب کی فَاقَروحَا اور سب نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹی فَدَّمْ دَمَعْ عَلَيْهِمْ اب ان آیات کی تفسیر میں کل ارز کروں گا وَخَتْمُوَا فَدَّمْ دَمَعْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ کیا قیفیت تھی زمین میں زلزلے آئے اور بیق وقت چار عذاب ایک ساتھ آئے قوم سمود پر آغاز زلزلے سے ہوا فَدَّمْ دَمَعْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْ بِهِمْ ان کے گناہ کی وجہ سے فَسَوَّا وہ اونچوں اونچے محلات اس سب کو تحس نحس کر دیا لمحوں میں برابر کر دیا خدا کیا فرمارے وَلَا يُخَافُ اُقْبَاهَا اللہ کسی کو بھی انجام سے دوچار کرتے ہوئے ہر کس خوف محسوس نہیں کرتا یہ قائدہ بیان کیا اللہ نے جو بھی تقزیب کرے گا جو بھی جھٹلائے گا رسول کو جھٹلائے گا یا بطول کو جھٹلائے گا دکھ ہے رسول کو جھٹلانے والے بھی وہی ہیں بطول کو جھٹلانے والے بھی وہی ہیں رسول سے متعلق کہا کہ اِنَّ الرَّجُلَ اللَّهِ يَحْجُرُ یہ مرد